اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو شبے کا ظاہر کچھ ایسا بھیجا گیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے اور بہت لوگ گناہ سے بچنے کے لیے اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا تو اللہ پاک ایسی دعائیں قبول کیوں نہیں کرتے اس میں انسان کی بھلک کیا بھلائی ہو سکتی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں انسان کی بھلائی کے لیے کرتا ہے ہر دعا قبول نہیں کرتا وہ اس لیے کہ شاید اس میں اس کی بھلائی نہ ہو تو گناہ کو روکنے والی دعا نہ قبول کر کے کون سی بھلائی ہے یہ سوال ہے یہ وہی بھلائی ہے جو باب آدم کو ملی باب آدم جنت میں رہ کے اور وہ اللہ کے پڑوس میں رہ کے گناہ میں مبتلا ہوئے وہاں جو بھلائی مطلوب دی ہو سکتا وہی بھلائی مطلوب ہو ورنہ وہاں تو گناہ کا سوال ہی نہیں تھا نا وہاں جو خطا باب آدم سے ہو گئی کہ ایک سریح حکم واضح کے تم دونوں امہ اور باب آدم بھی یہ درخت کے قریب نہ جانا یعنی کھانا تو قریب بھی جانے سے منع کیا ورنہ ظالموں میں لکھے جاؤ گے تو گئے قریب کیا جا کے کھایا بھی تو وہاں جو بھلائی مقصود ہے ہو سکتا وہی بھلائی مقصود ہو آپ کو گناہ سے بچنے کا جو موقع نہیں مل رہا ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی مسئلت کے اندر کیا لکھا ہو کہ وہی باب آدم وہ پھل کھانے کے بعد جب زمین پہ اترے تو اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں کہ جناب فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں اور وہ اس روگے اور ندامت پیش کر کے خدا کے قرب میں وہاں پہنچے ہیں خدا نے ابو الانبیاء بنانے کا فیصلہ کر لیا کہ ساری کائنات کے نبیوں کا باب بنا دیا تو مطلب ہے کہ بات وہی ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلدار ہوتا ہے کہ جب گناہ کی پستی میں گرتا بنتا آپ کو کیا پتا اب نشت سانیہ میں پتہ نہیں کیا بن کے نکلے اتنا و درخت بن کے نکلتا وہی بیچ تو یہ اللہ کی مسئلتی بنتا بس اوقات نہیں سمجھتا کہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو کر اللہ اس کو ندامت کو اس مقام پہ پہنچائیں گے کہ پھر وہ سعادت کی اس بلندی کو چھو لے گا کہ ملائکہ رشک کریں گے تو پوسی بھل ہے ایسا ہوتا ہے چونسے صحابہ اکرام رضواللہ علی مجمعین سے بھی بس اوقات ایسی کیوں خطا ہو گئی تو ایسے نادم ہو ایسے نادم ہو اتنے گرگڑا ہے کہ جناہ عثمان کے فرشتے بھی سفارچے کرنے پہ مجبور ہو گئے اور پھر اس بلندیوں کو پہنچے ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسئلتیں ہیں کیونکہ اللہ کو اس میں ندامت بہت پسند ہے بندے کا نادم ہونا اب نیکییں نیکییں انسان کیے جا رہا ہے تو اس میں تو اجب کا خطرہ ہے اور یہ اجب نیکی کا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اب گناہ ہو اور نادم رہے یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس سے تو کہا کہ شیطان نے اپنی نیکیوں پر استغفار کیا یعنی تکبر کیا تو سجدے سے انکار کر دیا اور بابا آدم نے اپنی خطا اور گناہ کے اوپر استغفار کیا تو وہ کہاں پہنچ گئے تو وہ جناب الانبیاء بن گئے اور شیطان ابلیس کس کھاتے میں گیرا تو اس لئے یہ تو معرفت کے وہ نکتے ہیں یہ خدا کو مسئلہ پتا ہے ہاں بندے کا کام گناہ سے بچنے کی دعائیں کرنا یہ بندے کا کام آپ اپنا کشکول لے کے گلی میں آواز لگاتے جائیں اب سخی داتا کا کام ہے جب چاہے ایک لف ڈال دے آٹے گی تو آپ دعا کرتے رہیں ایک بات اور دوسری بات یہ کہ جناب وہ کہہ رہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی دعائیں کرتا ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ بات دعا سنتا ہے اللہ تو بات سننے کی ہے دینے کی تو نہیں کہی اللہ سنتا ہے اب آپ جو آپ کسی بڑے افسر کا آپ نے درخواد پیش کر دی انہیں درخواد وصول کر لی بس اتنا پرست ہو گیا اب اس کے اوپر جو ہے اس کے ریکمنٹیشن کر کے آپ کو دے بھی دیا یہ بادہ اس وصول کرنے والے نے کب کیا ایک بات ہے نا اب آپ کسی بڑے کو درخواد دیتے اسے لے کے ریسیو اب ریسیو کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو ہے وہ لکھا وہ ہو جائے گا تو اس لئے بات مفصلین یہ بات بھی لکھی ہے کہ قرآن میں اللہ نے جو کہا نا کہ تم اپنے رب کو جو پکارو دعا کرو تو اللہ کہتا اسیج بلکم میں اس کو جو قبول کروں گا تو قبول کا مطلب ہے کہ وہ درخواد آپ پیش کریں گے اللہ اس کو قبول کر لے گا ریسیو کر لیا اب اس پر عطا کرے یہ تو اگلا سٹیپ ہے وہ عطا اللہ اپنی مسئلت کے مطابق کرے گا اس کی مسئلت کیا ہے اس کو عطا کرنا بھی ہے یا نہیں یا یہ سیم چیز عطا کرنی ہے یا اس کے متبادل کو اور چیز عطا کرنی ہے یا یہ کہ یہاں ہی نہیں عطا کرنی ہے آخرت میں عطا کرنی ہے یہ ساری مسئلت جیسے آفیسر جو ہے آپ کی درخواد ریسیو کر کے اب اپنی مسئلت پر فیصلہ کرتا ہے یا اس کو پروموشن دینی کی نہیں دینی پھر دینی اسی دیبارٹمنٹ میں دینی یا دوسرے دیبارٹمنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے یا یہ کہہ بھی دینی نہیں دو سال تک اس کو سٹاپ رکھنا ہے تو بات وہی ہے تو وعدہ اللہ نے یہ کیا کہ قبول کرتا ہوں تو قبول کا مطلب یہ ہوا کہ بس ٹھیک ہے آگئی ریسیو ہوگئی اب آگے دینا وہ ہمارے ہاتھ میں اور پھر دینے کی مدد کا تعیون نہیں کیا کہ آپ نے مانگا فوراں دے دیا یہ اللہ نے کب کہا ہے حضر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور حضر حرون نے اس پر آمین کہا تھا تو وہ قرآن میں اللہ نے کہا بھی ساتھ ہی کہا کہ تم دونوں کی دعا قبول بھی ہو گئی جو مانگا دے دیا تمہیں یہ تک کہہ دیا تو روایات موجود ہیں کہ وہ چالیس سال کے بعد وہ پورا ہوا تھا فورٹی یئر کے بعد تو آپ تو فورٹی منٹ کے بعد ہنگامہ کر دیتے ہیں کہ موسیٰ تحجید میں رو رو کی دعا کی اب چالیس منٹ ہو گئے گھنٹا ہو گئے ابھی تک قبول ہی نہیں ہوئی وہاں چالیس سال تک پیغمبر نے دوبارہ پوچھا بھی نہیں کہ اللہ میاں وہ دعا مانگی تھی اور آپ نے کہہ بھی یہ دے تو تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا چالیس سال تک پیغمبر بھی نہیں بولا اس لئے کہ پیغمبر کو معرفت الہی حاصل ہے وہ اللہ کی سیادہ و صفحہ جانتا ہے کہ اس نے کہہ دیا قبول ہوگی دے دیا اب میرا کام نہیں بار بار اللہ جنہ کیوں وہ اب اپنی مسئلت کے مطابع اپنے وقت پہ ظاہر کرے گا کہ فورٹی یئر کے بعد اس کا نتیجہ ظاہر ہوئے تو اس لئے آج ہم سبھی جلدباز بھی ہیں جلدہ بھی جلدی سے بول لیتے ہیں اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دعا قبول کرتے ہیں اس دعا کو جس میں جلدبازی نہ ہو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلدبازی کا کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ دعا مانگی پر جھٹ سے کہنے لگے دعا کیے جا رہا قبولی نہیں ہو رہی دعا کیے جا رہا قبولی نہیں ہو رہی تو یہ جلدباز آدمی ہے کیونکہ اس کا کام دعا کر کے فارغ ہو گیا بس اب انتظار کرے کے کیونکہ وعدہ کر لی ہے سن لی رسیب ہو گئی ہے اب احکامات ہم اپنی مسئل کے طرح جاری کریں گے اس لئے تو سنتا آپ نے گناہ سے بچنے کی دعائیں کی اب آپ کہہ رہے میں بچ نہیں پا رہا ہوں تو نہیں آپ سمجھے کوئی چلی کی درخواست پہنچ گئی اب کب بچائے گا عملی طور پر مجھے وہ اس وقت بچائے گا جب مجھے پتا ہے کہ میرا اس وقت یہ نفع ہے ابھی ہو سکتا ہے گناہ سے بچنا میرے لئے نافع نہ ہو کیونکہ ابھی میں گناہ سے بچ گیا ہو سکتا ہے کبر اور تکبر اس گاٹی میں جا گیروں کہ ندامت کے اس مندل کے فواہن سے معروم ہو کر اور بدبط ہو جاؤں جیسے عبریس ہو گیا اس لئے اللہ تبارک و تعالی بس وقت بندے کو گناہ کے ندامت میں رکھنا چاہتا ہے وہ ندامت اس کے لئے زیادہ نافع ہے اس کے نیکی کے عجب سے اس لئے بھی انسان نہیں بچ پاتا گناہ سے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ گناہ سے بچنا دعاوں پر محمول نہیں ہے دعا تو ایک اللہ سے مزید نصر مانگی ہے اس کا طاقت تو دعا سے ہے کیونکہ دیکھو یہ گناہ سے بچنا تو آپ کے اختیاری چیز ہے تب ہی تو اللہ نے ہمیں بچنے کو حکم دیا ہے کیونکہ اگر ہمارے اختیار میں گناہ سے بچنا نہ ہوتا تو اللہ میں حکم ہی نہ دیتا کیونکہ وہ تو تکلیب مالا یتاک ہے کہ آپ کی طاقت میں ایک چیز ہے نہیں اور اللہ وہ حکم دے رہا ایک اندہ ہے اندہ کو آپ کہے دیوار پر دیکھو کیا لکھا پڑھو اور وہ نہیں پڑھ پتا آپ پڑھائی کرتے ہیں تو یہ تکلیب مالا یتاک ہے آپ ایسی تکلیب اس میں ڈال رہے ہیں جو بچارہ کر نہیں سکتا تو بالکل ایسی طریقے سے جو گناہ کی اندر بندہ پڑھتا ہے تو اللہ گناہ سے بچنے کو حکم دیتے ہیں بچ جاؤ چھوٹے بڑے گناہ سے تو وہ اللہ جو بچنے کو حکم دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ گناہ سے بچنے ہمارے اختیار میں ہے اگر اختیار میں نہ ہوتا تو اللہ کی طرح سے یہ تو ظلم ہے اور اللہ ظالم نہیں ہے تو معلوم ہے کہ اختیار میں جب ہے ہم اس کا اختیار صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں کسورہ ہمارا ہے اس میں اللہ کا نہیں ہے اللہ نے کہا گناہ سے بچو اب ہم کہتے ہیں دعا تو کر رہے ہیں بچ نہیں پا رہے ہیں یہ تو وہی مثال ہو گئی کہ آجیمداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی دو سال سے بچے کی دعا کرانے آتا رہا حضرت دعا کر رہے ہیں اللہ بیٹا تھا فرما دے حضرت دعا وہ ہر دوسرے چیزیں دعا کر رہا تھا حضرت ہاتھ رہا کے اللہ دعا کر دے دو سال ہو گئے حضرت سوچا کیا کوئی دعا قبول نہیں ہوئی خیریت ہے کہا میاں کیا بات ہے کوئی خوش عبری نیکن نہیں ہے پہ کیوں خیریت ہے تم صحیح ہو تمہاری بیگم صحیح ہے کہتا نہیں بیگم تو بھی ہے ہی نہیں اما رشتہ تلاش کر رہی حضرت کہا لا حال و لا قدہ اللہ بلہ شادی تو تو نے کی نہیں دعا بچے کے قرار ہے یہ کیا حرکت تو بڑا شرمندہ ہوا تو آج ہماری مثال اصل بھی ہے کہ ہم جو علمیہ سے گناہ سے بچنے کی دعا کرتے رہتے ہیں بچنے کے اسباب اختیار نہیں کرتے جو اختیار ہمارا ہے وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو بھئی ہم اپنا صحیح استعمال کریں اختیار اور بچنے کے صحیح اسباب اختیار کریں اور وہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہ السلام تو اسلام کے ذریعے سے اپنے آسمانی ہدایتوں کے اسی انسانیت کو عطا کر دیا ہے گناہ سے بچنے کے یہ طریقے ہیں تو وہ اختیار نہیں کرتے بس نیلی دعا پہ چل رہا کام تو پھر تو دو سال میں بچہ پیدا نہیں ہونا اب نکاح شادی نہیں کریں گے تو تو اصل بھی یہ وجہ ہے تو جو اختیار گناہ سے بچنے اس کا صحیح استعمال نہیں ہے آج اس کے صحیح اسباب اختیار نہیں کرتے اور اسباب میں سب سے بنیادی چیز صحبت ہے کہ اچھے اور نیک صحبتیں اختیار نہیں کرتے صحبتیں ہماری وہی بری ہیں ویسے دعا کر رہی یا لگناہ سے بچا بھئی صحبتوں کا اثر پڑتا ہے شخصیت پہ تو کیسے آپ اس سے بچ پائیں گے لہذا ہے نیکوں کی صحبت میں بیٹھیں گے نیکی کا اثر آئے گا نیک مقامات یعنی مسجدوں کے اندر آئیں گے ماں اللہ اللہ کریں گے خدا ہے تو متوجہ ہوں گے اسباب سب اختیار کریں گے تو وہ تو قرآن میں وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لازمی آپ کو بچائیں گے پھر اس لئے یہ بلیم دینا کہ ہم دعا کر رہے ہیں گناہ سے بچنے کی تو بچنی پا رہے ہیں اس میں کیا بھلائی ہے پہلی بات تو ہی کہ ہو سکتا بھلائی ہو جو بابا آدم کے لئے بھلائی لکھی تھی آپ کے لئے بھی لکھی ہو اور دوسری بات یہ کہ آپ اصل میں اختیار سے استعمال نہیں کر رہے ہیں بچنے کے اسباب اختیار نہیں کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں اسباب کا پبند کیا ہے نتیجہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے اس میں قرآن میں اللہ کہتا ہے نا کہ بچے تم پیدا کرتے ہیں یا ہم پیدا کرتے ہیں تو اشارہ یہ دی دیا تم صرف سبب اختیار کرتے ہو اصل فیصل پیدا کرنے کے تو ہم کرتے ہیں تو گویا کہ پبند کہتے ہیں سبب تم نے اختیار کرنا ہے مارد عورت کا ملاب تمہیں کرنا ہے ٹھیک تو عام اللہ کی سنت یہی ہے باقی قدرت اپنی جگہ پر ہے کہ باب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا اماوہ کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا یہ قدرت کے مظاہر اللہ نے تین پورے کر دیئے باقی سب کو ماں باپ کے ساتھ پیدا کر دیا اسی طرح کہا کیا کھیتیاں تم اگاتے ہیں یا ہم اگاتے ہیں حالانکہ بظاہر تو ہم اگاتے ہیں لیکن اللہ اشارہ کر دی نہیں تم صرف سبب اختیار کرتے ہو مسبب میں ہوں اصل نتیجہ میں ظاہر کرتا ہوں تو گاہ کہ بتا دیا بندے کو تم صرف سبب اختیار کرنے کے پابند ہو فیصلے میرے ہاتھ میں ہیں یہ اس لئے ظاہر کیا تاکہ بندے کے اندر اوجہ بنا آئے فخر نہ آگیا جی ہم میں گویا کہ یہ ایبلیٹی ہے ہم نے فصلے اگا دیں ہم نے بچے پیدا کر دیئے تو یہ اللہ کوئی اوجہ گوارہ نہیں ہے اللہ اس بندے کو پر سر جھکایا رہا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی گناہ میں مبتلا کر کے شمندہ کرتا ہے تاکہ اس کو اوجہ بنا جائے کبھی نیکیاں کرا کے تو وسوسہ ڈال دیتا ہے پتہ نہیں یار قبول ہوئی کی نہیں ہوئی یار پتہ نہیں نواز ہے بس یہ چیزیں اللہ کو پسند آئے اس لئے بزرگ کہتا ہے کہ کرتے رو اور ڈرتے رو بس کرتے رو اور ڈرتے رو اللہ ایسے ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور نواز دیتا ہے بہت خوب بہت شکریہ حضرت بہت شکریہ حضرت بہت شکریہ اچھا بیان کر دیا حضرت